السلام علیکم راما انٹرٹین میں خوش آمدید ناظرین راما سریل دلاویز میں اب آپ دیکھیں گے سکندر دلاویز سے کہتا ہے کہ آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب کچھ آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے اور اس بات کو دورا دورا کر مجھے خود عجیب لگنے لگا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم دونوں قریب آ جائیں گے یا میرے دل میں آپ کے لئے جگہ بن جائے گی دلاویز کہتی ہے یہ خوش فہمی ہے آپ کی ہم یہ سب کچھ آپ کے قریب آنے کے لئے نہیں کر رہے یا آپ کے دل میں جگہ بنانے کے لئے نہیں یہ ہمارا فرض ہے اس لئے کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم ایک ساتھ کب تک ہیں لیکن جتنی دیر بھی ہیں ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست تو بن سکتے ہیں اتنے میں سکندر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے کشان کہتا ہے کہ آج ہماری کیسے یاد آگئی آپ کو تمنہ کہتی ہے کہ ضروری کام تھا کشان کہتا ہے کہ حکم کریں تمنہ بیگم بندہ حاضر ہو جائے گا تمنہ کہتی ہے وہ ایسا ہے کہ دلاویز اور سکندر کی علیدگی کا وقت آ پہنچا ہے اور اب آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اس کے بعد سکندر دلاویز سے کہتا ہے منہ کیا ہے نا آپ کو کتنی دفعہ ہماری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کریں دلاویز کہتی ہے ایک بات بتائیں آپ آج بھی اسی سے محبت کرتے ہیں ابھی تو آپ نے اس کی نشانیاں سنبھال کر رکھی ہیں اور ہم بھی کتنے بے وقف ہیں نا ہمیں لگا یہ وہی پائل ہے جو ہم سے کھو گئی تھی یہ بات سن کر سکندر ایک دم حیران ہو جاتا ہے اور وہ دلاویز کو اس کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پہ دلاویز کی تصویریں ہوتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ دلاویز اور سکندر کی بیچ میں اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا سکندر کی ماں دلاویز کو کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ سکندر تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے دلاویز کہتی ہے کہ وہ آج بھی فاریہ سے ہی محبت کرتے ہیں میں چاہتی ہوں انہیں خوش رکھنا لیکن انہیں میری ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کشان گنڈوں کو دلاویز کے گھر کے اندر لے آتا ہے اور وہ دلاویز کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بالا ایکن کو کلک کریں